بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہم پچھلی لیکچر میں بات کر رہے تھے کہ امور پیتھی امور پیتھی امور پیتھی طریقہ حلاج ہے تو اسی تلسلیق کا آج پارٹ ٹو ہے ہم وہ اسے بات شروع کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا لیڈر بننے کی کوشش نہ کریں ایلو پیتھ لیڈر ہوتا ہے امور پیتھ فالور ہوتا ہے ہم نے وائٹل فورس کے احکامات کی پابندی کرنی ہوتی ہے ایلو پیتھ وائٹل فورس کو آرڈر دیتا ہے ایلو پیتھیں دعا آرڈر کرتی ہے یوں کرو یوں نہ کرو امور پیتھ ہی دعا وائٹل فورس کا حکم مانتی ہے there is a difference ایلو پیتھ کے ہام مرز وزٹ کرتے ہیں ڈیسیزز وزٹ کرتے ہیں ہمیو پیتھ کے ہام مریض وزٹ کرتے ہیں there is a difference تو اکثر اوقات جب ہم اسی غیر خودتی علاج میں پھنس جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو تکالیف ہیں جو علامات ہیں ہمیں کمی آجاتی ہے بظاہر ہمیں آرام آجاتا ہے لیکن infect ہوتا کیا ہے کہ وہ مرض دب جاتا ہے اور وہ پھر ساری زندگی اس کا خیمیازہ بکتنا پڑتا ہے کبھی ایک مرض کبھی دوسرا مرض کبھی ایک کبھی ایک specialist کبھی دوسرا specialist تو مریض کے جو number of specialist ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں آج blood pressure ہے تو کالی انٹی کے پاس چلے گیا ہیں ٹھیک ہے پھر دل کے ڈاکٹر کا معاملہ آ گیا پھر اس میں چلے گیا ہیں پھر دمے کا معاملہ آ گیا پھر رومیٹرزم آ گیا گاؤٹ آ گیا تو وہ کہتے ہیں نا مرض بڑھتا آ گیا جون جون دوا کی تو this is the idea of suppression آپ جتنا مرض کو suppress کرتے چلے جائیں گے آپ کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا چلے گا تو یہ سارا جو ہے یہ suppression تو suppression کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تیعات کی آلت کا خیال کیے بغیر اس کی welfare کا دیان کیے بغیر زبردستی کچھ علامات غائب کر دیتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں دبا دیتے ہیں جیسے کیڑے مار دوائیں دے کر کیڑے ختم کر دیا جاتے ہیں آپریشن کاٹ کے ٹانسز کاٹ دیا جاتے ہیں گواسیری مسوں کو کاٹ دیا جاتا ہے وارس کو کاٹ دیا جاتا ہے کریمیں لگا کا خارش کو روک دیا جاتا ہے تو یہ یہاں سپریشن سپریشن کی سیکھڑوں مثالیں روزنالہ زندگی میں آپ نے خود بھی دیکھی ہوگی کہ بہت ساری مثالیں کینٹ نے لکھا ہے کہ فسچولا کے آپریشن کے بعد ٹی پی کا مرض لگ سکتا ہے اور اگر ایسا ہوگا تو بلبرس والگریس دعا ہوگی یہ کینٹ نے اپنے لیکچرز میں یہ بات لکھی ہے ڈاکٹر ٹی بی چٹر جی نے اپنی کتاب فنڈامنٹلز آف ہومیوپیتھی میں لکھا ہے کہ اگر فسچولا کے لیے طویل مدد پیلییٹر دعائیں استعمال کی جائیں تو ٹی بی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے وہی بات جو کینٹ نے لکھی اسی طرح اگر بروکائٹس کے لیے اُس وقتی دعائیں استعمال کرائی جائیں تو دمہ اور اس کے بعد ٹی بی کے امکانات بڑھ جاتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ ساری سپریشن ہے سوریسز کو سپریس کریں تو بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے یہ بات بھی ہے تو علاج ایسا ہونا چاہیے جس میں سپریشن نہ ہو مریض منٹل لیول پر فیزیکل لیول پر فری محسوس کریں تو وہ ہے قدرتی طریقہ علاج قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں ڈاکٹر لوگ ڈی شیپر نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے لکھتے ہیں کہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے ناک بینے کا بڑا قدرتی علاج جس میں نہ پوسائی ڈیفیکٹ ہوتے تھے ناکو سپریشن وہ کیا ہوتا کہ جو ہی ناک بیٹی وہ بچے آستین سے اپنی اس کو ناکو ساف کر دیتے دیٹ سا جس کو کہتے ہیں ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا ہے تو آج ہم کیا کرتے ہیں آج ہم ان کی ناک میں سپری کرتے ہیں انٹی بائیٹیکس انٹی اللرجک کا فوری کورس کرواتے ہیں اور یوں ہم انہیں خانسی بروکائٹس اور پھر دمے کے حوالے کر دیتے ہیں کینٹ نے ایسے اخراج کو جو درتی طور پر نکلتے ہیں ان کو صحت مندانہ کا ہے انہوں نے کہا کہ ڈسچارجز اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم انہیں بند کر دیتے ہیں اومیوپیتھی ایک سیف ایگزٹ مہیا کر دی ہے جب تک آپ جو ڈسچارجز ہیں ان کو سیف ایگزٹ نہیں دیں گے وہ جو بیماری جو وائرس بکٹیریا مائکروب جو چیز گیا اس کو جب وہ ایکس کریٹ کر کے جسم باہر نکالنا چاہتا ہے آپ اس کو باہر سے دعائیں دے کر یا آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو یہ تو غیر قدرتی بات ہوئی قدرتی معاملات کے آگے رکابر ڈالنے کی بات ہوئی جائے تو سیف ایگزٹ دیجئے انہیں نکل لے دیجئے وہ کہتے ہیں نا کہ جب آنکھیں نہیں روتی تو جسم کا کوئی اور عوض رو پڑتا ہے ڈسچارجز آلہ نیس سیف میز بیماری کی غیر موجودگی کا نام نہیں سیف سیف ایک داکٹر کے پاس کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس ایرے لگاتے رہتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کوئی بیماری نہیں آپ کو وے وے خوش رہا کریں گویا خوش رہنا بھی ایک اختیاری عمل ہوا جب سویچاند کیا خوش ہو گیا جب سویچاند کیا خوش ہو گیا تو خوشی خطو ہو گئی ایسا تو نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک بنیادی فرق ہے جو اومیوپیتی کو ایلوپیتی سے جدا کرتا ہے ہماری اپروچ ہم پورے انسان کو ایک انٹیٹی ایک یونٹ ماندے ہیں جس میں اس کے اندر اس کی روح بھی ہے اس کا جسم بھی ہے اس کی سوچ بھی ہے اس کے جذبات بھی ہیں اس کا فیزیکل بھی ہے اس کا منٹل بھی ہے سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا نام اومیوپیتی ہے آپ انہیں پارٹ بائی پارٹ تقسیم نہیں کر سکتے ایک اولیسٹک ویو ہے جس پر اومیوپیتی بلیو کرتی ہے اسی لیے قدرتی طریقہ علاج ہے اب ذرا مارڈرن دعاوں کا آن سنیے امریکہ کے اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ مارڈرن دعائیں دہشت گردی کی نسبت سکسٹین تھوزنڈ فور انڈرڈ پرسنٹ زیادہ قاتل ہیں مارڈرن دعاوں کال سنیے امریکہ کے اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ مارڈرن دعائیں دہشت گردی کی نسبت سکسٹین تھوزنڈ فور انڈرڈ پرسنٹ زیادہ قاتل ہیں ان دعاوں کو پریسکرائب کرنے سے امریکہ میں ہر سال پچھتر لاکھ لوگ مر کرتے ہیں جی صرف یہ دعائیں پریسکرائب کرنے کے حوالے سے پچھتر لاکھ لوگ مر امریکی حکومت اپنی داخلی سلامتی کے حوالے سے سالانہ تیس بلین ڈالر خرج کرتی ہے تیس بلین جبکہ میڈیکل میسٹک کی بنا پر جو ڈیسٹ ہوتی ہیں ان پر ٹو سکسٹی ایٹ بلین ڈالر خرج آتے ہیں یعنی امریکی ہوں تو اپنی داخلی سلامتی پر جو خرج کرتے ہیں تیس بلین لیکن میڈیکل میسٹک کی بنا پر جو ڈیسٹ ہوتی ہیں اس پر جو خرجہ آ رہا ہے وہ ہے ٹو سکسٹی ایٹ بلین موازنہ آپ خود کریں بیماری کیا ہے قانین فطرت کی خلاف ورزی بیماری ہے اور ان کی پابندی صحت ہے سو سمپل اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اتنی سی بات ہے آپ قانین فطرت کے اندر رہیں آپ بہت کام بیمار ہوں گے اور اگر بیمار ہوں گے تو بہت جلدی سے اجیاد ہونے کے امکانات ہیں آپ کو اپنی سوچ کو مصبت رکھئے میانہ روی اختیار کیجئے آپ ٹھیک رہیں اور اگر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہر آلت میں آپ نے بیماری کا آپ نے انٹربلز کا سامنا کرنا ہے پھر اس کے لئے تیار رہی ہے قانین فطرت ہر جگہ یقسان لاغو ہوتے ہیں چاہے وہ زمین ہو آسمان ہو یا خود عزرت انسان ہو امیوپیتھی آپ کو قانین فطرت کی پابندی کا دست دیتی ہے there is a difference آنیمن نے کیا کہا آنیمن نے کہا جس دن کسی شخص نے پہلا گناہ کیا بیماری وجود میں آگئی this is the philosophy جس دن کسی شخص نے پہلا گناہ کیا بیماری وجود میں آگئی قانین کی خلاف ورزی جرم ہے اور قانین فطرت کی خلاف ورزی گناہ and the wages of sin is death ایک اور فقیق جو اسے دوسرے طریقہ علاج پر ہے وہ یہ کہ اس علاج سے انسان کی تعمیری اور تخلیقی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے نشو نوان نشو نوان ملتی ہے develop ہوتی ہیں جبکہ دوسرے علاج میں یہ صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور مریض صرف روٹین ورگ جو گا رہ جاتا ہے تو ناظرین اکرام ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اور فقیق جو اسے دوسرے طریقہ علاج پر ہے وہ یہ کہ اس علاج سے انسان کی تعمیری اور تخلیقی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے نشو نوان ملتی ہے development ہوتی ہے جیسے جال ویتھالکس نے کہ فریڈم ملتی ہے فریڈم فرام لیمیٹیشنز آف فریڈم فریڈم فرام لیمیٹیشنز آف فریڈم جبکہ دوسرے طریقہ علاج میں یہ صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور مریض صرف روٹین ورگ جو گا رہ جاتا ہے آپ تجربی کی خاطر سکول کے ایسے بچوں پر غور کریں جو بیچارے بار 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 انٹی بائیوٹکس کے کورس سے گزرتے ہیں بدقسمتی سے ان کا شمار ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹس میں نہیں ہوتا وہ بچے ایک کریئیٹیف جام کے قابل نہیں رہتے کہ جو بہت آئی لیول کی اندھا چل کر ریسرچ پر کریں گے اور کائنات تذکیر کائنات میں حصہ لیں گے ایسا بہت کام ہوتا ہے اور ایسے بچے آپ گوھر کریں کہ جن کی مائیں دورانے عمل اور اس سے پہلے بیوپیتھے کے علاج کراتی ہیں ان کے بچوں کا آئی کیو ماشاء اللہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بہت ایکٹیو بچے ہوتے ہیں اور ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے ان کا دیجیسٹیس سٹون اچھا ہوتا ہے اور ان کے مائل سٹونز بہت وقت پر ہوتے ہیں اور یہ سٹڈی بڑی دلچاسپ ہے آپ خود سٹڈی کر کے دیکھیں آپ خود قائل ہو جائیں گے کہ اومیوپیتھک طریقہ علاج کی کتنی افادیت ہے کتنی ایفکیسی ہے اور یہ کتنا قدرتی ہے اومیوپیتھک میری معلومات کے مطابق وای طریقہ علاج ہے جو نسلوں پرانی خاندانی بیماریوں کے خاتمہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور وای طریقہ علاج ہے جو آپ کو انکیوریبل ڈیسیزز سے نجات دلانے کا دعویٰ کرتا ہے اور جو آپ کو ہیلزی بچے پیدا کرنے کی زمانت دیتا ہے پروائیڈیڈ کہ آپ اس کو فلی ایڈاٹ کیا جائے اس کو نسل در نسل ایڈاٹ کیا جائے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنے انعباد قدرت آپ کو اومیوپیتھک علاج کے حوالے سے دیتی ہے تو بہت شکریہ یہ آج ہمارا لیکچر پارٹ 2 تھا اومیوپیتھ علاج کی افادیت کے بارے میں اور اس پر بات ہم کر رہے تھے یہ کتنا قدرتی طریقہ علاج ہے لہذا انسانیت کے لیے یہ کتنا فروٹ فل ہے کتنا افیشل ہے تیکیو سوچ